پہلی بار سوشل ملے کی کسی چینل پر ان کی والدہ آئی ہے اس سے پہلے الیکٹرونک میڈیا پر پریس کانفرنس کے ذریعے آتی تھی لیکن آج ہماری ریکویسٹ پر جو کہ ہم لاہور سے کراچی آئے ہیں اور ہماری ریکویسٹ پر ہی آئی ہیں نجانے اس کو مارتے ہوں گے نجانے کیا کرتے ہوں گے یہ سو سوچ کے نہ سو سکتے نہ کھا سکتے نہ میں اس گھر میں آ سکتی ہوں مجھے تکریف ہوتی ہے اس کو گھر دیکھتا کہ مجھے وہ نظر نہیں آتی وہ تکریف میں بیس دن ہو گئے آپ خود بہت بھائیوں والے اگر بھی پتہ بیس میرے بچے دور ہو بیٹیاں دور ہو تو کتی عذیت ہوتی کہاں گئی ہے تو سوچیں بیس دن وہ بچی جو گھر سے باہر ہی نہیں چاہتی تھی بیس دن گھر میں ہے ہی نہیں وہ دوازہرہ کی والدہ میرے ساتھ موجود ہے اور پچھلے بیس دن سے دوازہرہ کی والدہ راہ تکری ہیں کہ میری بیٹی گھر آ جائے میری بیٹی گھر آ جائے میری گیٹی گھر آ جائے سو نہیں پا رہی کچھ کھا نہیں پا رہی صرف ایک ہی پکار ہے ایک ہی گزارش ہے پاکستان کی عدالت سے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے پاکستان قدلیہ کے نظام سے چیف حوارمی سٹاف سے اور جتنے بھی پاکستان کے عدالتی نظام ہیں جو ادارے ہیں جو انکوائرز کرتے ہیں جو لوگوں کے مسئلے سوٹ آؤٹ کرتے ہیں اور یقین جانئے کہ اس والدہ پر جو اس وقت گزر رہی ہے یہ وہ ماں ہی جان سکتی ہیں کہ جن کی جوان بیٹی گھر سے چلی جائے یا گھر سے جب اس کو اغوا کر لیا جائے اور معلوم ہونے کہ باوجود کے بیٹی کہاں پر ہے اور وہ ماں اپنی بیٹ تک نہ پہنچ سکے پہلی بار سوشل میلے کی کسی چینل پر ان کی والدہ آئی ہے اس سے پہلے الیکٹرونک میڈیا پر پریس کانفرنس کے ذریعے آتی تھی لیکن آج ہماری ریکویسٹ پر جو کہ ہم لاہور سے کراچی آئے ہیں اور ہماری ریکویسٹ پر ہی آئی ہیں ماں جی اس وقت آپ جس گھر میں ہیں رو رہی ہیں بچی کے لیے پکار رہی ہیں بچی نیچے کورا پھینکنے جاتی ہے واپس نہیں آتی کب پتہ چلتا ہے کہ بچی گھر سے چلی گئی ہے یا اغوا ہو گئی ہے کتنے وقت بعد آپ کو پڑا چلتا ہے کہ بچی ہی نہیں ہے گھر میں ٹوٹلا آدھے کردے بعد بارہ سارے بارہ بچے انہوں نے دیکھا کچھا رکھتے ہیں ساتھا رہے اور ایک بچے میری آنکھ کھلیا اور ایک بچے جب میں نے دیکھا تو وہ نہیں تھی تو بیس منٹ میں نے ویٹ کیا بیس منٹ کے بعد میں نے ان کو پھیجا کہ جا کے ابی کی گھنسے پتہ کریں کہ وہ زہرہ ہوتا ہوگی باتیں کھری ہوگی ابی کے ساتھ جنہوں نے جا کے دیکھا زیادہ نہیں تھی اور پھر سب روٹے لگ گئے اب وہ دینے اور آج کا دین ہے اب بھوڑا تقریب میں آخری گفتگو بچی کے ساتھ کچھ ہوئی تھی یا کبھی بچی نے کوئی بات شیئر کی تھی کہ ماں میں کسی کو پسند کرتی ہوں یا کسی قسم کی بھی کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں ایک اپن محول ہے اگر کچھ ہوتا بھی تو شیئر کر دیتی بچی شاید ہمارے گھر میں میری شادی خود پسند کی ہوئی ہے میرے بھائی کی شادی پسند کی ہوئی ہے ہمارا ایسا گھٹا محول نہیں ہے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے میری یادت ہے کہ میں مزاق کروں گی کچھ کروں گی تو اپن کرتی ہوں یہ کرتے ہیں ہم اپن بچے سامنے کرتے ہیں کوئی ایسی باتیں نہیں کہ ہم چھپ کر کریں میری بیٹی کی تو ابھی اتنی اقل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو پسند کریں بات کریں سہری کو تو وہ تقریباً چار سارے چار بجے کی بات ہے کہ میرے ساتھ وہ پلان کر رہی تھی کہ ممہ بڑے کرنی ہے تو میری بڑے مجھے یہ گفت چاہیے نانوں سے یہ چاہیے آپ سے یہ چاہیے اپنی کزن سمانت کر رہی تھی بیٹھ کر اور جب میں سہری کا سمانت کر رہے تھے روزے کے بنا رہے تھے تو وہ بیٹھ کی یہ باتیں کر رہی تھی کہ مجھے جو نہیں ہے ممہ مجھے میری بڑے آرہی ٹونٹی سیون کو تو مجھے گفت چاہیے اس طرح کے تو میں بلکہ اس کو چھےڑی تھی میں نے کہا نہیں گفت کیا کرنی آپ نے بھی کیٹی لی ہے کہتی وہ تو بابا سے لی ہے آپ سے تھوڑی لی ہے تو مطلب وہ ان کے موہ سے بات میں الفاظ نکلتے ہیں مجھ سے زیادہ اس کے بابا فورا پوری کرتے ہیں بلکہ میں کہتی تھی چھوڑو کیا زہوت ہے اتنی چیزیں لے دی ہوئی ہیں وہ کہتے تھے نہیں جو مانگتی ہیں خود ہی فورا آجاتا ہے بولنے سے پہلے آتا ہے تو ہمارا تو ایسا محولی نہیں ہے کہ کوئی پسند ہو تو آپ چھپا کے رکھیں اور پسند کریں گی تو کم سے کم گھر میں تو کسی سے بات کرتے ہیں میں نظر آئی گی نا آپ نے میرا گھر دیکھا چھوٹا سا ہے اور ہم بیٹھتے بھی سب ہی کھٹے ہی ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں کھٹے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کوئی چیز یوز کر رہے ہیں کھٹے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے یہ نہیں وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا مائنڈ وہاں تک جائی نہیں سکتا تو یہ ساری باتیں فضول ہیں کہ وہ پسند کرتی ہے یہ بھاگ گئی ہے کوئی نکاح کر لیا ہے ظاہرے جو لے کے گئے وہ اپنے پر تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے یوں کیا ہے تو وہ تو وہی بہو رہی ہے جو بچاری کو بولا جا رہا ہے نجانے اس کو مارتے ہوں گے نجانے کیا کرتے ہوں گے یہ سوچ کے نہ سو سکتے نہ کھا سکتے نہ میں اس گھر میں آ سکتی ہوں مجھے تینی تکلیف ہوتی ہے اس کو گھر دیکھتا کہ مجھے وہ نظر نہیں آتی وہ تکلیف میں بیس دن ہو گئے آپ خود بہر بھائیوں والے اگر بھی پتہ بیس میٹ بھی بچے دور ہو بیٹیاں دور ہو تو کتی عذیت ہوتی کہاں گئی ہے تو سوچیں بیس دن وہ بچی جو گھر سے باہر ہی نہیں چاہتی تھی بیس دن گھر سے گھر بھی ہے ہی نہیں وہ اتنی یہ ڈیسنٹ فیملی ہے میں اس فیملی کے ار افراد سے ملا ہوں مختلف اکثریت فیملی ان کی باہر کے ممالک میں یورپ کنٹریز میں رہ رہی ہیں اور اتنے خوش اخلاق یہ لوگ ہیں گلے ملے لوگ ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اپن مینڈڈ لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود یہ الزمات لگا کر اس کیس کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ بچی کو تشدد کیا جاتا تھا اور سوشل میڈیو پر ایک مہم چلائی گئی جو کہ بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہم غلط ہے میمز بنائی گئی جب بچی کی وہ ویڈیو سامنے آئی